اسلام علیکم محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں استقبال ہے آپ کو ہماری یوٹیوب چینل اردو سکول کا آج کا جو ویڈیو ہے جماعت حشتم مضمون تاریخ اور شہریت سبق نمبر دو یورپ اور بھارت اس سبق کے سوال جواب آج ہم دیکھنے والے ہیں اگر آپ کو آگے کے بھی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آگے آنے والے تمام بکیہ ازباق کے سوال جواب کو بھی آپ دیکھ سکیں اور دوسرے جماعت کے یعنی جماعت پنجم ششم اور ہفتم وغیرہ جماعت کے بھی ویڈیوز تاریخ شہریت کے مل جائیں گے پلی لیس پر چلیے آج کا نمبر ایک صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھئے نمبر ایک سن چودہ سو ترپن عیسوی میں عثمانی ترکوں نے ڈیش شہر کو فتح کر لیا قسطنطنیہ یا استمبول نمبر دو سنتی انقلاب کا آغاز ڈیش میں ہوا کہاں ہوا انگلستان میں نمبر تین انگریزوں کی غیر قانونی تجارت پر ڈیش نے روک لگانے کی کوشش کی جواب ہے میر قاسد نمبر دو درجزیل تصورات کو واضح کیجئے نمبر ایک نو آبادیات جواب کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بنانا نو آبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے معاشی اور فوجی نکتہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی کنٹرول قائم کرنا نو آبادیات کہلاتا ہے نمبر دو سامراجیت جواب ترقی آفتہ ممالک غیر ترقی آفتہ ممالک میں اپنی نو آبادیات قائم کیا کرتے تھے اور ان پر اپنا مکمل کنٹرول رکھتے تھے اس ظلم اور جبر کو سامراجیت کہتے ہیں یورپی ممالک کی اسی سامراجی خواہشات نے ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک کو برباد کر دیا تھا نمبر تین دور نشاط النساء جواب یورپ کی تاریخ میں اہد وسطہ کے آخری مرحلے میں فکری انقلاب مذہبی اصلاحات سیاسی انقلاب اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کا آغاز ہوا اس دور کو دور نشاط السانیہ کہتے ہیں اس دور میں ہمہ جہد ترقی کو تحریک ملی اور انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا انسان کا زاویہ نظر تبدیل ہونے لگا نئے نئے افکار اور خیالات میں جنم لیا نمبر دو سوری نمبر چار سرمایہ داری جواب یورپی ممالک میں سنتی انقلاب کی وجہ سے بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں اس تجارت سے خوشحالی میں اضافہ ہوا یورپی حکمرانوں سے تجارتی کمپنیوں کو سہولتیں ملنے لگی یورپی ممالک کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اس طرح سرمایہ داری کا آغاز ہوا نمبر تین درجزیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے نمبر ایک پلاسی کی جنگ میں سراجد دولوں کو شکست ہوئی کیوں ہوئی اس کی وجہ بتانا ہے دیکھئے جواب سن سترہ سو ستاون میں پلاسی کے مقام پر نواب سراجد دولہ اور انگریز فوج میں جنگ ہوئی لیکن نواب کی فوج کا جو حصہ میر جعفر کی قیادت میں تھا اس نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی جس کی وجہ سے سراجد دولہ کو شکست ہوئی میر جعفر کو انگریزوں نے نواب کی گدی کا لالج دیا تھا اس لیے اس نے اپنی فوج کو جنگ میں شامل نہیں کیا نمبر دو یورپی ممالک کو ایشیا کی طرف جانے والے نئے راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا جواب سن چودہ سو ترپن میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والا خشکی کا تجارتی راستہ گزرتا تھا ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا اس لیے یورپی ممالک کو ایشیا کی طرف جانے والے نئے راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا نمبر تین یورپ کے حکمرات تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے جواب یورپی ممالک میں سنتی انقلاب کی وجہ سے بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں اس تجارت سے خوشحالی میں اضافہ ہوا ملک کو معاشی فائدہ ہو رہا تھا اس لیے یورپ کے حکمرات تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے اگلا چوتھا سوال سبق کی مدد سے درجزیل جدول کو مکمل کیجئے ایک کولم میں جہاز راہ ہے اور ان کے کام ہے پہلے والا جہاز راہ جس نے کام کیا تھا افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچا تھا اس جہاز راہ کا نام بارثالومیو ڈائس اس کے بعد کرسٹوفر کولمبس اس نے کیا کام کیا تھا برعظم امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا اور اس کے بعد بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کڑ بندرگاہ پر پہنچنے والا جو جہاز راہ تھا وہ تھا پرتگالی جہاز راہ واسکوڈی گاما تو یہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہاں چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکلائب کر دیجئے اگر جگرافیا کے بھی آپ کو چاہیے تو جگرافیا کے بھی پلی لیسٹ آپ کو مل جائے گی پانچوی چھٹی ساتوی اور آٹھوی کے لیے تو چلیے ملتے ہیں اپنے اگرے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ